لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ حَجًّا حَقًّا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَالَخْلِهِ وَاسْحَبِهِ اجْمَعِينَ امَّا بَاد میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ جس کے اندر ہم سب ساتھ میں حج کے سفر سے گزر رہے ہیں اس کے ہر مرحلے سے گزر رہے ہیں اس کے اندر ہونے والی گلتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور صحیح جذبے کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا اس دن کی رات میں مان لیجی آپ مغرب تک نہیں واپس آ سکتے ہیں کوئی بات نہیں آپ رات تک تواف کر رہے ہیں تواف کر کے آئیں گے کوئی حرج نہیں ہے کھوڑی تاقیر ہو جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے ہم منا کے جو راتیں شروع ہو رہی ہیں یہی جو تین دن ہے جو ایام التشریق ہے یعنی کہ آپ کے حج کے تین دن گزر چکے ہیں آٹھ نو اور دس یہاں سے جو تین دن شروع ہوتے ہیں گیارہ بارہ تیرہ اس بارے میں جو قرآن کی آیت ہے ایام التشریق کے مطالق سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر دوسو تین اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَات مُتَيَّنَا دِنوں میں جو فِقْسْت دِن ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَات فَمَنْ تَعْجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَا عَلَيْهِ تو جو دو دن میں جلدی کر کے نکل جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں اس پر وَمَنْ تَعْقْخَرَ فَلَا إِسْمَا عَلَيْهِ جو تاخیر کرتا ہے تیسرا دن بھی رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دو دن میں نکل گئے یا تین دن رہے کوئی حرج نہیں ہے یہ کون سے دو اور تین دن کی بات ہو رہی ہے یہ یہی دو اور تین دن یعنی گیارہ اور بارہ دلحجہ یہ دو دن میں آپ نکل جاتے ہیں یا تیرہ دلحجہ تک رہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کہ دو دن آپ رہیں گے یا تین دن رہیں گے یہ افتیار آپ کو ہے آپ چاہے تو دو دن میں نکل جاؤ چاہے تو تین دن تک رہو تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے کہا فلا اسمہ علی کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر تو دو کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے تین کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کیا تھا لیکن اس کے تعلق سے واضح دلیل ہے دو کرو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اب یہ تین دنوں میں کرنا کیا ہے یہ تین دنوں میں ایک ہی کام ہے اور وہ کیا کام ہے کہ تینوں جمرات کو کنکر مارنا جو تینوں جمرات کو کنکر مارنا ہے یعنی کہ صغرہ وسطہ اور عقبہ تینوں جمرات کو کنکر مارنا ہے تو یہ ایک کام ہے جو ہمیں ملتا ہے یہ تین دنوں میں مطلب تینوں دنوں میں جمرات کو کنکر مارنا ہے کب کنکر مارنا ہے ہم دیکھتے ہیں کنکر مارنے کا جو وقت ہے وہ زوائی کے بعد میں ہے تو کیا فرق ہے دس ذلہجہ کو جو جمرات کو کنکر مارے اور گیارہ بارہ تیرہ یہ تین دن میں جو کنکر مارتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے دو فرق ہے پہلا فرق یہ ہے دس زلجہ کو آپ سورج نکلنے کے بعد اینی ٹائم جمرات کو کنکر مار سکتے ہیں لیکن گیارہ بارہ تیرہ میں زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے وہاں پر سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے یہاں پر زوال کے بعد شروع ہوتا ہے پہلا فرق دوسرا فرق یہ ہے دس زلجہ کو اقبا جو بڑا والا جمرہ ہے اسی کو یعنی کہ آخری والا تیسرا والا جمرہ ہے اسی کو کنکر مارنا ہے لیکن یہ تین دنوں میں یا دو دنوں میں آپ دو یا تین جتنوں کو مار سکتے ہیں مار سکتے ہیں اس میں یہ دو دن یا تین دن میں تینوں کو کنکر مارنا ہے تو یہ دو فرق ہمیں ملتے ہیں یہ جمرات کو کنکر مارنے کے مطالق اب جمرات کو کنکر مارنے کے مطالق کچھ غلط فہمی ہے لوگوں میں کیا کیا غلط فہمی ہے سب سے پہلی غلط فہمی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جمرات کے مطالق لوگ سمجھتے ہیں کہ پتھر دھو کے آنا ہوگا اب کچھ لوگ بہت سائی تھیوریز بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی کہیں پہ پشاپ کر رہا ہو وہاں پہ پتھر ہو تو کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً بتا ہے اگر وہ کنکروں کو پتھروں کو دھونا ہوتا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں تو سکولرز اس بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں میرے خیال سے بلکل صحیح بات ہے ویلید بات ہے آپ بھی سوچیں کہ اس بارے میں اگر کچھ کرنا ہوتا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے تو زیادہ سوچنے میں مت جاؤ دماجہ کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کی سائز بتائی اور راستے میں سے پتھر اٹھانے کہا یہ نہیں کہا دھولو تو اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے آپ ٹنشن مت لیجئے جو کرنے کی چیزیں وہ کرنا ہے وہاں جذبی کی ضرورت پڑتی ہے جہاں ثابت چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ کوئی جذبی کی ضرورتی جہاں ثابت شدہ چیزوں کو نہ کرنا ہی بہتر ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مارے تھے آپ طریقہ دیکھیں گے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بڑے سکرا کی طرف چھوٹے والے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر سات کنکر مارے مارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر انہوں نے دعائیں کی اور آپ دیکھیں گے کہ جو رش ہوتا ہے نا وہ جمرات کے پاس ہی ہوتا ہے اس کے بعد میں آگے کی جگہ کافی کھالی ہوتی ہے کھڑے رہ سکتے ہیں اس سنت پر عمل بھی کر سکتے ہیں کھالی آپ کو جلدی نہیں لگی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آگے بڑھ رہے دوسرے جمرات کو آپ پتھر ماریں گے سات پتھر وہی اللہ اکبر اللہ اکبر سات کنکر ماریں گے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے انہوں نے دعائیں کی پھر اس کے بعد تیسرے جمرات کو کنکر ماریں وہی سات پتھر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے سات پتھر مارنے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گے مطلب کہ دو بار درمیان میں دعا کرنا قبلہ رخ ہو کر اس کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے اچھا کچھ لوگ خاص دعائیں ہر مرحلے پہ دیں گے کہیں گے عرفات جانے کی دعا مینہ جانے کی دعا مفضلفہ جانے کی دعا کنکر مارنے کی دعا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری دعائیں ثبوت کے ساتھ نہیں ملتی ہیں اور بہت سائے لوگوں نے بنائے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی تو یہ فکس نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں جو دعایں آپ کو یاد ہے سب پڑھئے دل سے پڑھئے اللہ تعالیٰ سے دل سے اخلاس والی دنیا اور آخرت کے خیر و بھلائی والی دعایں کریں اس میں کوئی حج نہیں تو اس کے اندر پابند کر دینا فکس کر دینا یہ چیز سے لوگ اپنے آپ کو قید کر دیتے ہیں اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے ہمیں ان کی مہر اس چیز پر نہیں ملتی تو کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ کیا ہم کوئی ایسی چیز متعین کر رہے ہیں فکس کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم آگے پڑھتے ہیں جمرات کو اپن کر ماننے میں ایک بات کا خیال رکھیں ایک چیز یہ ہے کہ وہ پتھر جو ہے نا وہ پہنچا وہاں تک یا نہیں پہنچا کہیں درمیان میں ہی تو نہیں گر گیا یہ تھوڑا خیال رکھنا ہے لیکن کچھ لوگ اس میں دوسرے ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل جا کے پتھر وہاں پہ ڈائریک دیوار پر یا وہ تھا جو پلہ دیوار ہے اس کو اگر لگا یا نہیں لگا ضروری نہیں اگر وہ اس کوئے میں چلا گیا اس پٹ کے اندر چلا گیا بس آپ کا عدا ہو گیا تو اس میں کوئی بہت زیادہ ٹینشن بھی نہیں لیکن اگر وہاں تک نہیں پہنچا درمیان میں گر گیا تو کچھ ایکسٹرا پتھر رکھی ہے انشاءاللہ تاکہ آپ کو کام آئے ایک اور گلتی ہے جو لوگ اچھے خاصے ہلدی ہوتے ہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ فضول کے بہانے بنا کر جمرات کو کنکر مارنے میں کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کی جو عورتیں سودہ رضی اللہ وغیرہ جو فزیکلی اتنے ہلدی نہیں تھے لیکن ان کو کوئی رخصت نہیں دی اس چیز کے تعلق سے دن میں نہیں کر سکتے رات میں آکے جمرات کو کنکر مارو کوئی حرج نہیں الحمدللہ اس کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے تو اس میں یہ گنجائش ہے اور ڈیلیگیٹ نہ کریں ہاں کوئی پوری طرح سے معذور ہو ویلچے پر رہے نہیں کر سکتے ہیں ان کی الگ بات ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ نے اپنے بچوں کے طرف سے کنکر مارے اب بچے اگر ساتھ میں ہیں تو بچہ تو نہیں مارے گا نا اب بچے کو اگر چھوڑ کے آئے ہیں آپ اس کی طرف سے مار دیں تو کوئی حرج نہیں لیکن سچ مچ کوئی اس تعلق سے استطاعت اور کپیسٹی نہ رکھتا ہو ہر چیز میں کنسیشن ڈھوڑنے کی طریقہ نہ اپنا ہے جیسے اللہ تعالی نے کہا وَاتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ حج اور عمرہ کو پورا کرو پورا کرو یہ سب چیزیں مائنس کیوں کر رہے ہو برابر سے کرو لِللہ اللہ کے لئے تو یہ ساری گلتیوں سے ہمیں بچنا چاہیے وہ تین دنوں میں جمرات کو کنکر مارنا ہے اب کچھ کنسیشنز میں بتا دوں ہم دیکھتے ہیں کہ چار کنسیشنز الگ الگ ہے ذرا دھیان دیجئے پہلا کنسیشن ہمیں یہ ملتا ہے سی بخاری کی حدیث ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ ذمہ ہے یہ کام ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ آنے والے لوگوں کو زمزم کا پانی کوئے سے نکال نکال کر پلائیں تو وہ مکہ میں ہے نا زمزم کا کوئا منا میں وہ کیسے رہیں گے وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں تواب کے لیے دوسری چیزوں کے لیے تو وہ زمزم کیسے پلائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ رخصت دی کہ وہ وہاں پر مکہ میں رہ سکتے ہیں تو یہ ایک رخصت ہے ان راتوں کے تعلق سے کہ کسی کا عذر ہو کسی کے لیے کوئی پریشانی ہو کسی کے لیے کوئی مجبوری ہو تو وہ مکہ میں بھی رہ سکتا ہے اس کی حج برابر رہے گی یہ پہلی رخصت ہے لیکن مجبوری کے تحر اباس اردلان کی ایک مجبوری تھی دوسری رخصت ہمیں یہ ملتی ہے ابودعوت کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے ڈرائیورز کو یہ رخصت دی کہ دو دن کے جمرات کو کنکر وہ ایک ہی دن میں کمبائن کر کے مار لیں یعنی کوئی مجبوری کسی کی ہے تو دو دن الگ الگ جمرات کو کنکر مارنے کی جگہ ایک دن میں آ کر دونوں دن کے جمرات کو کنکر مار لیں یہ حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے تیسری رخصت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہ جو چرواہے ہیں وہ چرواہے دن میں چرائیں گے جانور کو رات میں آ کر جمرات کو کنکر ماریں گے یہ بھی ایک رخصت ہمیں ملتی ہے اور چوتھی چیز سعی بخاری کے اندر معلق فارم میں حدیث ہے لیکن اس کی تحقیق سلسلہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کی راتوں میں مکہ جا کر تواف کیا کرتے تھے تو کوئی اگر چاہ رہا ہے کہ رات میں جا کر میں ایک تواف کر کے آ جاؤں کر سکتے ہیں گنجائش ہے اس چیز کے تعلق سے تو یہ منہ کی راتوں کے تعلق سے یہ باتیں ملتی ہیں اب اس میں ایک بات کا خیال رکھیں جو دو دن کے بعد نکلنے کی گنجائش ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوسرا دن یعنی کہ بارہ زلہجہ کو جمرات کو جو کنکر مارنا ہے جو زوال کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے یعنی دوپہر سے جو وقت شروع ہوتا ہے اگر آپ مغرب سے پہلے جمرات کو کنکر مار چکے ہیں تو نکل سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں مارے ہیں اور مغرب ہو گئی تو آپ نہیں نکل سکتے ہیں تو آپ کو ابھی بارہ تاریخ کے بھی جمرات کو کنکر مارنا ہوگا رات میں اگر آپ مارنے والے تھے تو مغرب تو ہو گئی اب آپ نکل نہیں سکتے تیرہ تاریخ شروع ہو گئی اب آپ نہیں نکل سکتے ہیں اب آپ کو تیرہ تاریخ کے کنکر مارنے کے بعد ہی آپ اگلے دن نکل سکتے ہیں نارمل ہی حال تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بارہ تاریخ کو جمرات کو کنکر مارنے کے بعد نکل جاتے ہیں اگر آپ بھی نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بات کا خیال رکھیں کہ مغرب سے پہلے آپ جمرات کو کنکر مار چکے ہوں اگر نہیں مارے ہیں تو تیرہ تاریخ کو رہنا لازم اور ضروری اور نیسسری اور کمپلسری ہے بات یاد رہے گی انشاءاللہ مغرب سے پہلے جمرات کو کنکر مار چکے ہوں اور نکل چکے ہو یا راستے میں ہوں کم سے کم کم سے کم راستے میں ہو تو بھی علماء نے گنجائش دی ہے اس چیز کے تعلق سے تو جو منا کے جو دن ہے جیسے کہ میں نے شروع ہی بتایا کہ چھے میں سے تقریباً چار دن یا اگر پانچ کوئی ہے تو تین دن جو منا میں ہی گزرنے والے ہیں یہ سارے دنوں میں نمازوں کا کیا معاملہ ہے تو دس ذلحجہ گیارہ ذلحجہ بارہ ذلحجہ یا اگر آپ تیرہ بھی رہتے ہیں تو تیرہ ذلحجہ بھی یہ سارے کے سارے دن آپ کو قصر نماز اپنے اپنے وقتوں پر پڑھنی ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات ملتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی حج کرنے کے بعد نہیں جائے گا جبکہ آخری چیز نکلنے سے پہلے وہ تواف کر لیں یہ جو تواف ہے یہ ہے تواف الودا الودائی تواف آپ جا رہے ہیں یہاں سے تو الودائی تواف کرنے کے بعد ہی جائیں گے اب اس مطالق ایک بہت ہی خطرناک مستیک ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں اور میں آپ سب کو بتا دوں اور کئی بار جو ہم کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد کتنی ساری گلتیوں سے ایک انسان بچ سکتا ہے تو یہاں پہ ایک بہت بڑی گلتی لوگ کرتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی بہن کو یا بہنوں میں سے کسی کو این وقت پر تواف الافادہ کے ٹائم پر حیز آ جائے اب جب انہیں حیز آ جائے تو حیز کے حالت میں تو تواف الود نہیں یہی رول ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اف علی مایفال الحاج کرو تم جو حجاج کر رہے ہیں صرف کعبے کا تواف مت کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی آئیشہ رضی اللہ عنہ سے اور سب کچھ الاؤٹ ہے جو سب کچھ کر رہے تھے آٹھ زلحجہ نو زلحجہ دس زلحجہ ساب کریں گے سوائے تواف کے اب تواف الافادہ اگر نہیں ہوا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ کئی بار تیرہ چودہ تارک کی ٹکٹ بک ہے اور اگر تب تک تواف الافادہ نہیں ہوا تو کیا کریں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری بہنوں کا معاملہ ہے کہ وہ تواف الافادہ کیے بغیر ہی آ جاتے ہیں واپس اب میں آپ کو یاد دلاؤں گا آپ کو یاد ہوگا کہ احرام کی ساری پابندیاں اٹھ گئی تھی جمرات کو کنکر ماننے کے بعد بال شیف کرنے کے بعد ساری پابندیاں اٹھ گئی تھی اللہ نساء سوائے بیوی کے مطبع بیوی سے تعلقات نہیں الاؤٹ تھے وہ کب ہوگا تواف الافادہ کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ ذرا سوچئے کہ اگر وہ بہن تواف الافادہ کیے بغیر ہی واپس آ گئی اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے جو سنن نبضاوت کی حدیث ہے جو پچھلے اپیسوڈ میں میں پڑھ چکا ہوں تو نعوذ باللہ جیسے کہ وہ اپنے شوہر کے لئے حلال ہی نہیں ہے پھر کیونکہ احرام کی پابندی وہ پابندی اللہ نساء والی پابندی تو ابھی بھی ہے کتنی خطوناک بات ہے ایسے ہر سال ہوتا ہے کہ کئی سارے بہنیں ہوتی ہیں جو اس وقت ان کا حیزہ آ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ تواف الافادہ کیے بغیر ہی واپس آ جاتی ہیں تو یہ تو بہت ہی خطوناک مستق ہے ہر سال ہوتا ہے کہ کئی سارے بہنیں ہوتی ہیں جو اس وقت ان کا حیزہ آ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ تواف الافادہ کیے بغیر ہی واپس آ جاتی ہیں تو یہ تو بہت ہی خطوناک مستق ہے حالانکہ کیا کرنا چاہیے بہتر تو یہ ہوتا کیونکہ ہم لوگ آج ٹائٹ شیڈیول میں رہتے ہیں ہم لوگ اس زمانے میں رہتے ہیں جہاں پہ ٹائٹ فلائٹ بوکنگز ہوتی ہے اور وہ فلائٹ بوکنگز کی وجہ سے شیڈیول فلیکسبل نہیں رہتا کہ چلو دو دن بعد چلے آئیں گے ایک دن بعد چلے آئیں گے فلیکسبل نہیں ہوتا ہے اور وہ فلیکسبل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری مشکلیں آ رہی ہیں اور جب یہ مشکل آتی ہے تو کیوں نہ ہم اس زمانے کی فسیلٹی بھی یوز کر لیں تو شیخ بن باز اور دوسرے بڑے سکولرز نے اجازت دی ہیں کہ اگر بہنیں ان کو پتا ہو کہ انہی دنوں میں ان کا حیز آنے والا ہے تو وہ حیز کو آگے بڑھانے کی جو میڈیسنز اور ٹیبلٹس اگر ہیلت پرابلمز نہ ہو تو وہ انشاءاللہ اس کے دائرے میں لے سکتی ہیں اگر انہیں ہیلت پرابلمز نہ ہو تو لے کر کہ اپنی حیز کی دیٹ کو آگے بڑھا سکتی ہیں انشاءاللہ مجبوری اگر ہو کہ کسی بہن نے توافل افادہ کیا ہی نہیں ہے وقت بچی نہیں رہا ہے لازدے تک چانس نہیں ہے فلائٹ کا ٹائم آنے والا ہے توافل افادہ نہیں ہوا ہے تو کیا چلی جائیں وہ تو علماء نے اس میں صدلال کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کو اگر پرابلم ہو جیسے مثال کے طور پر یورین نجاست ہے نجاست کے ساتھ میں نماز نہیں ہوتی لیکن کسی کا پرابلم ہو اگر اس کو میڈیکل پرابلم ہے اس کے یورین کے ڈرپس نکل رہے ہیں جو نجاست ہے تو سکولرز نے کیا کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلین کرے واش کرے اور وہاں پہ کوئی کٹن یا کپڑے کا ٹکڑا رکھ لے پرائیوٹ پارٹس پر اور پھر نماز چرو کر دے اور نماز کے دوران پھر اگر یورین آ گئی تو اس کی پھر بھی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی کیونکہ اب وہ تو کپیسٹی کے باہر کی چیز ہے اسی چیز سے استدلال کرتے ہوئے سکولرز نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی بہن کا ایسا معاملہ ہو جائے تو پراپر پیڈنگ وغیرہ کے ساتھ میں وہ جا کر سواف کر لے گی اسی حال میں یہ مجبوری کی بات ہے لیکن کیے بغیر نہیں آئے گی یہ چیز کی گنجائش کو سکولرز نے دی ہے پتوں کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے لیکن ایک 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 سیچویشن ہے اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں اپنلی کیونکہ تاکہ اس طرح کی سیچویشن نہ آئے اگر ڈیٹس آ رہی ہے تو کمفورٹیبلی وہ میڈیسنز لے کر اسے ٹالایا سکتا ہے تاکہ اس سیچویشن سے بت سکتے ہیں تو یہ آپ کو دونوں باتیں بتا دی اب ایک کنسیشن ہے حائضہ عورتوں کے لئے وہ ہے توافل ودا مستند احمد میں ہمیں حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو رخصت دی کہ وہ تواف یعنی کہ توافل ودا یہ بغیر جا سکتی ہے اذا کانت قد توافت فی الافادہ تک تک جب تک کہ وہ توافل افادہ کر چکی ہو اگر توافل افادہ کر چکی ہے تو توافل ودا کی بغیر بھی وہ عورتیں جا سکتی ہیں کوٹینشن کے بعد توافل ودا کے تعلق سے کچھ مستیک جو لوگ کرتے ہیں سب سے پہلی مستیک یہ کرتے ہیں کہ لوگ منہ کے دنوں میں ہی جا کے توافل ودا کر کے واپس منہ آجاتے ہیں جیسے میں نے کہا یہ سب شورٹ کٹ طریقے چھوڑیے صحیح طرح سے حج کریے حج مبرور پانا ہے یا نہیں پانا ہے تو اگر آپ کا آخری معاملہ توافل ودا نہیں ہے تو وہ توافل ودا نہیں ہوا وہ ایکسٹرانفل تواف ہو گیا کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں آخر اہدی ہی آخری کام توافل ودا ہو آخری کام آخری کا مطلب آخری ہوتا ہے دوسری غلطی یہ ہے کہ مان لیجئے اگر آپ کا حج کا معاملہ پورا مکمل ہوا بارہ تیرہ ذلحجہ تک آپ وہاں تھے اب اس کے بعد آپ اگر مکہ میں دو چار دن رکھنے والے ہیں پھر واپس آپ جانے والے ہیں اپنی کنٹری یا مدینہ جانے والے ہیں تو جو دو چار دن آپ رکیں گے وہ رکیے آخر اہدی ہی مکہ سے نکلنے سے پہلے آخری کام توافل ودا ہے توافل ودا کا تعلق حج سے ہے اگر توافل ودا آپ نے نہیں کیا تو ایک دم دینا ہے علماء نے یہ کہا ہے مکہ کے اندر ایک جانور زباہ کرنا ہوگا ایک بقری زباہ کرنا ہوگا ایک منڈی زباہ کرنا ہوگا تو توافل ودا لاست کام ہوگا جو مکہ سے نکلنے سے پہلے کچھ لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جدہ جاتے ہیں تو علماء نے اس چیز کے تعلق سے بھی کہا ہے کہ جدہ جانا بھی ہے نا تو توافل ودا کر کے جاؤ اپنا یہ حج کا معاملہ مکمل کر کے جاؤ اس کو انکمپلیٹ مت چھوڑو توافل ودا کر لو کچھ لوگ توافل ودا کرنے کے بعد الٹے قدم باہر نکلتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی الٹے قدم باہر نکلنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سات راؤن تواف کیا اور ڈائریک سات راؤن کے بعد نکل گئے تو کوئی الٹے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے تھے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توافل ودا کے متعلق کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صحیح بھی کرنا ہے صحیح نہیں کرنا ہے اس میں صرف توافل سات راؤن وہ توافل کے بعد میں ڈائریک نکل گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ توافل مدا کے تعلق سے گلتیاں ہیں اس کے علاوہ آپ جا رہے ہیں زمزم کا پانی لے جائیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کانا یسبو علی المردہ ویسقیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کو زمزم کا پانی پینے کے لئے دیتے تھے امام ترمیدی نے اس حدیث کو جمع کیا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ مکہ سے زمزم بھیجو اور بھولنا مت تو ہم دیکھتے ہیں سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی دو بیگز زمزم بھیجا کرتے تھے تو موقع ہو الحمدللہ زمزم لے جانا چاہیے پر پیسنجر کا آپ کو جدہ ائیپورٹ پر ڈائریکٹ لی الحمدللہ زمزم کا کارٹن ملے گا یا مدینہ سے ہم نکلنے والے مدینہ ائیپورٹ پر بھی ملے گا انشاءاللہ پہلے جو مشکل ہوتی تھی ابھی نہیں الحمدللہ ڈائریکٹ پیکٹ کارٹن آپ کو ملے گا انشاءاللہ اور بیس پارٹ ہے کہ یہ ائرلائنز کے ویٹ میں کاؤن بھی نہیں ہوتا ہے ہر شخص کے لئے ایک کارٹن ملتا ہے آپ کی حج مکمل ہو چکی ہے اب یہاں اہم بات یہی ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی حج کی ساری کوششوں کو اللہ تعالی اس سارے سفر کو ہر مرحلے کو ہر سٹیج کو اللہ تعالی قبول کر لے اور حج مبرور کا درجہ عطا کر دے اللہ اپنے رحم و کرم سے کمیوب کے ساتھ اللہ تعالی درگزر کا معاملہ کر دے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے جذبے کو اس کے سپرٹ کو پورے کے پورے سفر میں شروع سے نکلنے سے لے کر لاسٹ میں توافل ودا کرنے کے بعد باہر نکلنے تک اللہ تعالی ہم سب کو اس کے سفر کے پورے پورے جذبے کو برقرار رکھنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے پورے معاملے کو سمجھ کر اس کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے آئیے میں آپ کا ایک کوئک ریویزن کرتا ہوں پورے سفر کا بلکل شورٹ طریقے سے آپ جب گھر سے نکلے تھے اپنے شہر سے تو آپ احرام کے حالت میں نہیں تھے آپ احرام کے کپڑے میں تھے آپ نے احرام کی نیت مقات سے کی جو بھی آپ کا مقات ہے وہ مقات سے پہلے آپ احرام کے لباس میں ہو سکتے ہیں اگر آپ ایروپلین سے آ رہے ہیں لیکن مقات آنے کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا اور آپ نے کہا اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا زیادہ زیادہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں جیسے ہی آپ مقات کر رہے ہیں آپ کی احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر لازم ہو چکی ہیں آپ حالت احرام میں ہیں آپ مکہ پہنچتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں داخل ہونے کے بعد جب آپ کعبے پر آپ کی نظر پڑھتی ہے تو جیسے کہ ہمیں کچھ صحابہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی آپ وہ دعا کرتے ہیں دعا کرنے کے بعد آپ تحییت المسجد نہیں پڑھتے ہیں ڈائریکلی جاتے ہیں حجرِ اسود پر اگر بوسہ دینے ملتا ہے تو بوسہ دیتے ہیں ہاتھ چھونے ملتا ہے تو ہاتھ چھو کر کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں لیکن اگر دونوں نہیں ملتا تو آپ صرف استقبلہ آپ اس کے طرف رخ کرتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر اپنا تواف شروع کرتے ہیں تواف شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے سیدھے کندے کو کھول چکے ہیں اور کھول کر کے پہلے تین راؤنڈز میں آپ کو رمل کرنا ہے رمل کرنا ہے جو سلائٹ جاغ ہے تین راؤنڈز میں رمل کر رہے ہیں یہ ساتو راؤنڈز کے اندر صرف ایک دعا ثابت ہے وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقی نازہ بن نار ساتو راؤنڈز کے تعلق سے مختلف الگ الگ دعائیں جو اکثر کتابوں میں ملتی ہے لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت شدہ دلیل کے ساتھ ایسی کوئی دعائیں نہیں ملتی تو فکس نہیں کرنا ہے عام طور پر کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ سات راؤنڈز کر رہے ہیں پہلے تین راؤنڈز میں رمل کر رہے ہیں لیکن ساتو کے ساتو راؤنڈز میں آپ کا کندھا کھلا ہوا ہے اور تواف نماز کی طرح ہے کلام کم کرنا چاہیے باتیں کم کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ذکر اذکار کرنا چاہیے آپ اپنے سات راؤنڈز مکمل کرنے کے بعد رمل کے اندر یہ بات یاد دکھئے کہ دونوں رکنِ امانی سے لے کر حجرِ اسوط کے بیچ میں آپ چلیں گے اور باقی میں رمل کریں گے تین راؤنڈز میں رمل ہے جس کے اندر یہ دو رکن رکنِ امانی سے حجرِ اسوط تک چلنا ہے اور آپ کا ایک بار سات مکمل ہوئے سات مکمل ہونے کے بعد آپ دو رکعات نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَّقِدُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّح مقامِ عِبْرَاہِم کو اپنے نماز کی جگہ کے طور پر لے لو تو نماز کی جگہ کے طور پر ہم لے لیتے ہیں مقامِ عِبْرَاہِم کو اور مقامِ عِبْرَاہِم کے پیچھے آپ کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں موقع نہ ملو تو مزیدِ حرم میں کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں دو رکعات جو دو رکعات نماز پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا آپ بھی زمزم پیتے ہیں زمزم پینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ پر گئے تو صفا پر آپ جائیں گے وہاں جاتے ہیں حاطب کہیں گے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا وہاں جا کر آپ کہتے ہیں وہ کہنے کے بعد آپ تین بار یہ دعا پڑھتے ہیں یہ جو آپ نے کہا صرف ایک بار شروع میں کہنا ہے اس کے بعد نہیں کہنا ہے تو آپ تین بار یہ دعا کہیں گے کونسی دعا آپ یہ دعا کہتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں اپنے الفاظ میں پھر سے یہ دعا کہتے ہیں پھر سے اپنے الفاظ میں دعا کرتے ہیں پھر سے تیسری بار کہتے ہیں پھر سے اپنے الفاظ میں دعا کرتے ہیں آپ صفحہ سے مروعہ کی طرف جا رہے ہیں مروعہ کی طرف جانے میں آپ جو دونوں گرین لائٹس ہیں اس کے اندر جلدی سے جا رہے ہیں جیسے کہ حاجر کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے ہم ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں وہاں سے آپ مروعہ کی طرف جاتے ہیں جو صفحہ پر آپ نے کیا تھا وہی چیز یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہو پوری دعا کو آپ ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں اپنے الفاظ میں دعائیں کرتے ہیں پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں پھر سے اپنے الفاظ میں دعائیں کرتے ہیں مروعہ سے صفحہ صفحہ سے مروعہ سات رہن ختم ہوئے وہاں سے مروعہ سے آپ نکل جاتے ہیں آپ اپنے بال کو قصر پرم کرتے ہیں یا حلق کرتے ہیں بہنیں ایک فنگر جوائن کے برابر اپنے بالوں کو کٹ کرتی ہیں احرام کے حالت سے باہر نکلتے ہیں آپ کا عمرہ مکمل ہوا آٹھ زلحجہ صبح فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتے ہیں حج کے دن آپ پھر سے احرام اختیار کرتے ہیں آپ منہ پہنچتے ہیں اگر ایک دن پہلے پہنچ چکے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے منہ پہنچ کر صبح میں وہاں پہ رہتے ہیں پانچ نمازیں منہ میں پڑھتے ہیں آٹھ زلحجہ کو آپ کو زہر، اثر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر یہ پانچ نمازیں پڑھنی ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں قصر پڑھی اور اپنے اپنے وقتوں پر پڑھی نو تاریخ و فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ منہ سے نکلتے ہیں عرفات جاتے ہیں عرفات میں آپ وہاں جا کے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں لیکن زوال کے بعد اٹھ کر آپ ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ زہر کی نماز اور اثر کی نماز قصر پڑھتے ہیں لیکن جمع پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا قصر پڑھتے ہیں اور جمع پڑھتے ہیں قصر اور جمع پڑھنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں یہ دن کے لئے ثابت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بہترین ذکر ہے اس دن کا جو انہوں نے اور سارے نبیوں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں زیادہ زیادہ دعائیں کرتے ہیں ذکر و اسکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ لوگ جہنم کی آنکھ سے اسی دن آزاد ہوتے ہیں پورے سال میں عرفات سے آپ مغرب کا وقت ہونے کے بعد نکلتے ہیں جاتے ہیں مزدلفہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد میں ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ آپ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں قصر پڑھتے ہیں اور جمع پڑھتے ہیں مغرب کی تین رکعت ہوگی عشاء کی دو رکعت ہوگی آپ وطر پڑھتے ہیں اس کے بعد جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے آرام کیا تو آپ آرام کرتے ہیں فجر اول وقت پر پڑھتے ہیں فجر پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر و دعائیں کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ سورج نکلنے سے پہلے پہلے مزدلفہ سے نکل پڑھتے ہیں مزدلفہ سے نکل کر آپ جاتے ہیں منہ منہ میں جا کر آپ کو جمرات کو کنکر مارنا ہے کون سے جمرات کو آخری تیسرے اقبہ جانور کو زباہ کرنا ہے بالوں کو حلق کرنا ہے احرام اتار دینا ہے اس کے بعد آپ کو توافل افادہ کرنا ہے توافل افادہ دستاری کو کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے لیکن اگر دکت و پریشانی ہو تو آگے کے دن میں بھی کر سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ دستاری کو کریں آپ جا کر توافل افادہ کرتے ہیں تواف کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے ہیں سعی کرتے ہیں اس کے اندر آپ حالت احرام میں ہونا ضروری نہیں ہے احرام اگر آپ کا پہنا ہوا بھی ہیں تو آپ کا کندھا کھلنا ضروری نہیں ہے اس تواف میں رمل نہیں ہے اس تواف کے اندر کندھا کھلنا نہیں ہے اور وہی سات راؤنڈ تواف کے وہی دو رکعتیں اور وہی سات راؤنڈ سعی کے کرنے کے بعد آپ کا دن مکمل ہوا سارے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی گیارہ بارہ تیرہ یہ تین دن آپ منہ میں رہتے ہیں یہی تین دنوں میں آپ کے اوپر صرف ایک کام ہے کہ آپ کو جمرات کو کنکر مارنا ہے تینوں جمرات کو اور صرف زوائی کے وقت کے بعد میں مارنا ہے آپ جمرات کو کنکر مارتے ہیں رات میں آپ مکہ میں جا کر تواف کر کے بھی آ سکتے ہیں یہ گنجائش ہے کوئی حرج نہیں ہے دو دن رہتے ہیں یا تین دن رہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی آپ کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن رہے تھے لیکن دو دن میں بھی نکل سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے پہلے ضروری ہے کہ آپ جمرات کو کنکر مار چکے ہوں اور نکل رہے ہوں یا نکل چکے ہوں اور اس کے بعد میں آخری چیز کہ مکہ سے نکلنے سے پہلے آپ توافل ودا کرتے ہیں تو یہ ہے عمرہ اور حج کا پورا طریقہ ایک بہت ہی مقتصر رویجن میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں خاص طور سے اس کے اندر جو صحیح باتیں ہیں جس سے ہم جذبہ حاصل کریں اور غلط چیزیں ہیں تاکہ ہم غلط چیزوں سے انشاءاللہ بچیں یہ ساری چیزوں کو دھیان دے کر آپ پوری پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ایک ایسی حج ہو جائے جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم تمام بھائیوں کو بہنوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم حج کا فریضہ پورا کریں اور ویسے کریں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر قائم رہ کر اپنے اندر وہ چینج اور بدلاؤ اور صدھار لانے کی توفیق دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین و آخر دعوانا